ایلیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارڈ کر دیے نون لیگ کو شیر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الارڈ پیپلز پارٹی کو انتخابی نشان تلوار مل گیا آف لیگ سائیکل سے ٹریکٹر پر آ گئی متحدہ مجلس عمل کو کتاب ایم کی ایم پاکستان کو پتنگ اور ایم پی کو لال ٹین کا نشان مل گیا عوامی مسلم نے قلم دواد کسان اتحاد حل پر الیکشن لڑے گی عام انتخابات کی تیاریاں اروج پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری انٹرویو کے بعد قمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عام انتخابات کے نقاط میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے ولک میں جمہوری نظام تسلسل سے جاری رہنا چاہیے امید ہے جسٹس ریٹائر ناصر الملک اچھا الیکشن کرا سکتا ہے الیکشن دوزار اٹھارہ میں ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ مسلم لگنون نے پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا سردر مسلم لگنون شہباز شریف سبائی پارلیمانی بورٹ کے سربراہ مقرر رنگ روڈ انٹرچینج پر مبینہ پولس مقابلہ چادہ سالہ لڑکا ڈالفن ایلکار کی فائرنگ سے جانباک ہوا کیا ملزمان کی فائرنگ سے مومہ حل نہ ہوا وزیراعلا کا واقعہ پر نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی والد کی مدیت میں ڈالفن ایلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سلیم کو پانی بھرتے ہوئے گولی لگی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی پوٹیج میں ڈالفن ایلکار سیڈی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے گاڑی میں سبار پانچ ملزمان گرفتار بغیر نمبر پیٹ گاڑی بھی پکڑی گئی گرفتار ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں لکیتی کی وارداتیں کرتے تھے اس بی ڈالفن ندیم کوکھر کی لاہور نیوز سے گفتگو اندھی گولی کا نشانہ بننے والے سلیم کے اہلے خانہ غم سے نڈھال سلیم پانچ بھائیوں اور تین بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھا چودہ سالہ سلیم فیکٹری میں کام کر کے گھر کی کفالت میں بھی معاون تھا آج چیمہ کو دوبارہ نیب کا مہمان بنانے کی تیاریاں آشانہ اقبال سکینڈل کے بعد غیر قانونی احساسوں کا کیس تیاری کے آخری مراحل میں کیس کی تحقیقات کے لیے تفتیشی افسر تائنات کر دیا گیا سرویسس ہاسپٹل کے گائنی جنٹ سے اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا پولیس نے شازیہ بی بی نامی خاتون کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کروا لیا ملزمہ شازیہ نامولود کی والدہ کے ساتھ والے بیٹ پر بیٹھی تھی بچے کو اغواہ کر کے رفو چکر ہو گئی پولیس نے ملزمہ کو برکی کے علاقے پھل نروان سے گرفتار کیا اور قومی ٹوکٹ ٹیم کے کھلاری بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم انگلنڈ کے خلاف میچ کے دوسرے روز زخمی ہوئے تھے